ایک تو ہم آپ کو لائیو اپڈیٹ کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ حارون موجود ہیں جو کہ اس وقت مال روڈ پہ موجود ہیں مال روڈ کے ساتھ ہی زمان پاک ہے اور پورا علاقہ یہ رات سے میدان جنگ ہے اور پھر ہمیں ہمارے سینئر صافی اور تجیہ کار امیر الیاس رانہ صاحب بھی جوئن کریں گے ان سے بھی ہم اس سوالے سے بات کریں گے ہارون تینکیو بری مچ آپ نے میں جوئنگ کیا کل دوپہے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کل زمان پاک کی صورتحال ہے آپ سب بھی اس رسک میں موجود ہیں اور وہاں پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں کیا تازہ تیرین صورتحال ہے اور جو شیلنگ بالا معاملہ ہے آنسو گیس کا معاملہ ہے کیا صورتحال ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا ارملا گزشتہ 18 گھنٹے سے یہ پولیس اور پیٹیا کے کارکنان ان کے درمیان آنکھ موچولی کا کھیل جاری ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کال اسلامباد سے دی آئی جی کے سبراہی میں ایک ٹیم آئی تھی لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو اس کے ادران تصادم ہو گیا کارکنوں اور پولیس کے درمیان اور پھر یہ تصادم کل سے لے کر اب صبح ابھی تک جاری ہے اب سے کچھ لمحے قبل ہو پیجی ہے زمان پار میں ایک دفعہ دوبارہ کوشش کی گئی پولیس کے جانب سے گھسنے کی لیکن وہاں پر موجود جو کارکن تھے انہوں نے پولیس کو پیچھے دکیل دیا دوبارہ پولیس کی جانب شیلنگ کی گئی کارکنان کے پاس شل تو نہیں ہے لیکن انہوں نے پتھروں کا بیدرہ استعمال کیا جس پر کئی پولیس آرکار دوبارہ زخمی بھی ہوئے ہیں کارکنان شل لگنے کی وجہ سے یا وہ جو ٹیر اگیس کا جو دھوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کی حالت بھی خراب ہوئی ہے لیکن اب اتنا وقت ہو چکا ہوا ہے 18 گھنٹے سے زائد یہ جو آپریشن تھا عمران خان گرفتاری آپریشن یہ ابھی تک جو التباہ کا شکار ہے کیونکہ کارکنان کے جانب سے اتنی مضاہمت کی جا رہی ہے جس کا شاید لوکل پولیس جو اس کو اندازہ ہی نہیں تھا مجھے صاحب یہ آپ نے کہا کہ جو ستر ملکوں کی پولیس ہے تو یہاں پر بھی کچھ اس طرح ہی ہے کچھ اس طرح کی پولیس اور وفاق کی پولیس بھی موجود ہے وہ بھی ابھی تک کہا ہان صاحب کو گرفتار کرنے میں نکام ہے ایک سوال جو یہاں پہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی تو جب پہلی نفری تھوڑا تھک جاتی ہے تو اس کو وہ پیچھے چلی جاتی ہے پھر نئی نفری آتی ہے تازہ دم دستے جسے کہتے ہیں کیا کارکون بھی یہی کر رہے ہیں کارکون نے بھی فارمیشنز بنائی ہوئی ہیں کہ پہلے میں نے ریزسٹ کرنا ہے کچھ لوگوں نے پھر جب وہ تھک جاتے ہیں پھر نئے آتے ہیں یا پھر وہی کارکون کل سے ہیں کارکونوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے اچھا اس میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ جب یہ پولیٹیکل سیٹویشن ایسی ہوتی تھی تو نئے تازہ دم دستے جو بھیجے جاتے تھے لیکن یہاں پر تازہ دم دونوں سائٹ پر ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ پولیس میں بھی کچھ چار پانچ جگہ سے مہاز کھول لیا میو گارڈن والی سائٹ سے بھی پولیس نے اٹیک کیا مال روڈ پر بھی اٹیک ہوا زبان پر میل کینال روڈ کے پر اٹیک ہوا تو جو کارکون تھے وہ بھی اسی طرح سکیٹرڈ ہو کے مختلف جگہوں پر موجود ہے اور وہ پولیس کو انگیج کرتے رہے تو نہ یہاں سے کچھ تبدیل ہو سکی نہ وہاں سے ہو سکی اب جس طرح بھی پولیس جاتی ہے تو وہاں سے انہیں مضاہمت ملتی ہے اسی طرح اگر کارکونان آگے آنا چاہتے ہیں تو انہیں آگے پولیس کی مضاہمت ملتی ہے تو پولیس بیشاری کے پاس بھی اتنا وقت نہیں مل رہا کہ وہ اپنے جو اہلکار ہیں ان کو تبدیل کر سکیں کیونکہ کوئی بھی اہلکار جو ہے اس وقت پولیس کی ان کی اپنی شیلنگ سے زیادہ تر جو ہے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے نقصان پوچھا تو حارون کون سا سینئر رہنمائے تحریک انصاف کا اس وقت جو ان کارکونوں کے درمیان موجود ہے اور ان کو لیڈ کر رہا ہے جو بلکل جو تحریک انصاف کی لوکل لیڈرشپ بھی وہ بھی یہاں پر زمان پارک موجود ہے اس کے علاوہ جو عالی قیادت ہے وہ بھی اندر موجود ہے عمران خان نے صبح باہر آ کر جو ہے اپنے گھر کا بھی جائدہ لیا اب ہاں لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے جو ان کو دیگر حدائیات بھی جاری کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصاویر جاری بھی ہوئی کہ عمران خان نے تمام جگہ کا جائدہ لیا ہے وہ باہر والی سائٹ پر بھی ہے اندر جو ان کا کارڈن کیا ہے جس علاقے کو جس جگہ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کارکونوں کے جذبے کو بھی صراحہ کے کال 18 گھنٹے سے جسے برگر پارٹی کہا جاتا تھا اور اس طرح بیمکبتہ وفاقی وزیر رانہ سلام علال نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ اگر جب ہم چاہیں گرفتار کر لیں یہ برگر جو ہیں وہ عمران خان کو نہیں بچا سکتے لیکن یہ برگر جو ہے اس وقت شاید ٹرنکر مو میں آگئے اور ابھی تک ان کو جو ہے وہ بٹھا کر رکھا ہویا اور 18 گھنٹے سے دونوں طرف سے جو انگیج ہے اب صورتح صرف اتنی سے یہ ہے کہ اگر خان صاحب خود اپنی گرفتاری دے دیں تو یہ کلیدہ سیچویشن لیکن بداہر کارکنان کا جذبہ دیکھتے ہیں وہ مجھے بھی نظر ہے کہ وہ اپنی گرفتاری دیں گے کتنے کارکنان ہوں گے آپ چونکہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں جن کی جانب سے مضامت کی جاری ہے اور آپ کے مطابع مختلف جب پولیس نے جب ان کو ریسٹ کرنے کے لیے دھاوا بولا ہے بات سٹیل وہاں پر جو ریزسٹنس ہے وہ کتنے کو کارکنان ہوں گے کوئی رفت سا اسٹیمیٹ آپ ہمیں دے سکیں بلکل تکمیل سو ڈیٹسو جو کارکنان وہ یہاں موجود ہے اسی طرح سو ڈیٹسو کے لیے پولیس بھی ہے کارکنان کی سیچویشن جیسا آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا یہ مختلف جگہوں کے پر ٹولیوں کی شکل میں موجود ہیں اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں جب ایک فرنٹ والا جو شیلنگ کی جاتی ہے اگر وہ جب تھوڑے سے ان کی حالت خراب ہوتی تو پیچھے سے ایک نیا جو دستہ وہ فورن پہنچ جاتا ہے کارکنوں کا ابھی پولیس بھی سیچویشن بھی ہے شاید پولیس کی کہیں کمی رہ گئی ہے کیونکہ سٹیٹیجی جیسے وہ نہیں بنا سکے ورنہ ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ جب بھی پولیس نے کسی کو گرفتار کرنا ہے یہ آپریشن کرنا ہے ایک بربور سٹیٹیجی بنا کے اس کے اوپر آپریٹ کیا جاتا ہے یہاں ایور رینجرز کو بھی جو ہے ڈپیوٹ کیا گیا تھا رینجرز کو بھی ساتھ لے کر آگے گئے اور آج صبح جو رینجرز نے بھی اندر جانے ہی کوشش کی لیکن ان کو بھی انتہائی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد وہ بھی پیچھے کے جانے میں تکیل دیئے گئے اب سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ زمان پارہ کا جو مین گیٹ نمبر ایک ہے یہاں تک تو رسائی جو ہے پولیس کی بلکل بھی نہیں کارکورا نے بھرپور گھیرے میں لیا ہے اور یہی مین گیٹ ہے جہاں سے عمرانگا کو گرفتار کرتے تو باہر لے کر نکلیں گے لیکن یہاں سے تو اس سے بزاحت نظر آتا ہے کہ گزرنا ناممکن ہے اور مال روڈی سکویشن کیلئے اب ہمارے ساتھی موجود رہے گا ہم آپ سے آن این آف اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے بی سیف جو بھی ہمارے ریپورٹر حضرات اس وقت فیلد میں موجود ہیں